سب سے بہلے بھائیوں اور رام رام اور میں پرساشن کی اور سے ہمارے جتنے بھی پرپیمیتی ہیں جنہوں نے ہمارے سے ہم ان کو ہمنتری کرنے آئے ہیں کہ ایک بار باتشیت کریں اور جو باتشیت کا رتیزہ نکلے گا اس کے بعد سویم ہمارے ایسٹی ایم اور ہماری ایسٹی میڈم وہ دونوں آپ کے سامنے آ جائیں گے اور اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا ایک پرٹیکولر ڈیلیگیشن جس میں آپ کے ماننی یہ سجیشن ہوں گے وہ ہمارے سے باتشیت کر لیں اور اس لیے میں آپ لوگوں سے دوبارہ چوئی صاحب آپ کہتے ہیں کہ آپ ایک بار ہمارے ساتھ باتشیت کریں اس کے بعد جو بھی ہو گیا وہ آپ کو بتلا دیں مجھے 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 چرچہ کر کے ٹکیٹ صاحب اپنی بات رکھیں گے اب بھلے ہم چلے جاؤں مجھے 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 ایٹ ر چالیس پچاس رجے ہیں پتہ بھی نہیں کہ کہا کہاں لگتا لگتا ہے پورا دیس پڑکوں کے اوپر ہے کچھ ہم سجاؤ کل کے لیے بھی رکھیں گے کہ سیوکت مورچے میں کچھ یہ پرستا ہم لیکھ آئیں گے کہ جو گھرار ہوں گے وہ کس کس کے ہوں گے کیونکہ ہم کو ہریانہ بھی بچانا ہے اور ایک سال سے ہریانہ کے نوزوان لوگ کو بلکل تھام کر رکھ رہے ہیں ہم نہیں تو ہریانہ تو لوگ ہیں کہ نہ کہاں جی آپ نے چلا جائے ہمیں ایک سال تک کوئی اندولہ ہوتا ہے ہم تو تین چار دن میں پانچ دن میں انگیتیں گے پولٹ کریں رفنا نمتا دے گے تو ہم کو ہریانے کو نمتانا نہیں ہے ہریانے کا جو گصہ ہے اس کو شانت کرنا ہے کیونکہ اگر جس طرح سے پرساسن کا رویہ ہے اب دوسرے والے کا گھر پتا چل گیا کہ یہ اگلی کون سی چال کھر لے گا تو ہم کو اس سے بچنا پڑے گا ان کی اب چال ہیں کہ ان کا خالستانی والا مومنٹ چل گیا پاکستان کہاں ہم کو وہ چل گیا ان کو چھوٹا بڑا کسال انہوں نے بتا وہ چل گیا موازی بتایا باہر کی فنڈی کی دن میں بتایا اب ان کا جو اگلا تارگیٹ ہے یہ ہے کہ ان کو جاتیوں میں توڑ دو تو ان جاتیوں کے سبی کرانت کو کیسے ہم بچا کر رکھیں گے اس کو ہم کو بچنا پڑے گا اس سے اب یہ بتا لگے کہ یہ تو آندولن کچھ پنجار کے لوگ ہیں کچھ ہریانے کے ہیں اور کچھ اتر پردیش کا تھوڑا ایسا حصہ ہے کل بھی کچھ چینل کے لوگ بات کر رہے تھے ہم نے کہا کہ نہ جاتے بتا رہے بھئی چار پانچ سونی پت کے گاؤں ہیں چار پانچ گاؤں تو سونی پت کے ہیں دو ہے کہ ہم پنجار کے ہیں پین چارہ گاؤں مجھے پن کر کے ساتھا گاؤں کا آندولن ہے کہیں تو جاتے بتا رہے آبیچ کو